السلام علیکم ویورز میں ہوں نعمت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں نعمت علی فوڈ سیکرٹ چینل اللہ پاک برکت فرمائے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے دسترخانوں میں تو آج جو ہم آپ کو ریسپی بتانے جا رہے ہیں وہ ہے مٹر پلاؤ یہ بہت ہی عالی بنتی ہے بہت ہی خشبودار ہے یہ ہمیشہ آپ جب بھی بنائیں تو آپ جو میں آپ کو اگریڈینٹس بتاؤں گا یہ لیجی گئے انشاءاللہ تعالی بہت ہی عالی بنیں گی تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارے پاس ہم نے سبز مٹروز کے دانے نکال لیے ہیں یہ ہیں ہمارے پاس کوئی تقریباً ہوں گے چار سو گرام ایک کلو چاول کچھی باسپتی عالی کوالٹی کی ہم نے لی ہے جب آپ مٹر پلاؤ پر کہیں تو باسپتی ہمیشہ اچھی قسم کی لیں یہ ایک کلو لیا ہم نے صاف کرنے کے بعد بھگو دی ہے ڈیڑ چمچ ہم نے ادرک کا لیا ہے پیسٹ بنا دیا ہے ایک ٹماٹر لیا ہے ہم نے بڑے سائز کا اس کو بریگ بریگ کاٹ دیا ہے اور ڈیڑ چمچ ہم نے لیسن جو ہے اس کا پیسٹ بنایا ہے اور ڈیڑ چمچ ہم نے سبز مرچ کا پیسٹ بنایا ہے ڈیڑ چمچ ہمارے پاس زیرا ہے اور اس میں ہم نے تھوڑی سی کالی مرچ اڑ کی ہے ایک بڑی علاچی لی ہے تین سلائس ہم نے لیے ہیں چھوٹے چھوٹے دارچینی کے اور ایک پھول لیا ہے ہم نے بادیان کا دو سو گرام ہمارے پاس پیاز ہیں اور دو سو گرام ہمارے پاس ڈالڈا کوکنگ آئل ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ رکھ دی ہے ہم نے اپنی اچھی سی دیکچی اوپر ہنڈیا چاول بننے کے لیے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گھی گھی ہمارا ہو گیا ہے گرم اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو سو گرام کٹے ہوئے پیاز اور ان کو بھونیں گے ہلکی آنچ پہ اب ہم اس کو لائٹ براؤن کریں گے کیونکہ زیادہ براؤن کریں گے تو پھر ابھی ہم نے اس میں جو سبز مٹ رہا ہے ان کو ابھی فرائی کرنا ہے ان کو ہم لائٹ براؤن کریں گے اور پھر ہم ان میں سبز مٹر ایڈ کر کے پھر ان کو فرائی کریں گے پیاز ہمارے لائٹ براؤن ہو گئے ہیں اب ہم ان میں سبز مٹر ایڈ کر کے ان کو بھونیں گے اب مٹروں کو ہم نے فرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں ادرک کا پیسٹ لیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اب ہم ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے ساتھ ہی ہم اس میں سبز مرچ کا پیسٹ ڈال کے اور جو بری کٹا ہوا ٹماتر وہ ڈال کے ہم اس کو اب بھونیں گے تین سے چار منٹ کے لیے ایک چیز جو ہم بھول گئے تھے وہ نمک رہ گیا تھا شروع میں تو نمک ہم نے لیا ہے اس میں دو چمچ جو ٹی سپون ہے کھانے والے چمچ وہ دو لیے ہیں ویسے یہ حسب زائقہ ہوتا ہے جتنا آپ کو ضرور تو آپ اس حساب سے استعمال کریں تو آئیے ہم نمک بھی ایڈ کرتے ہیں اس میں اور اب اس کو ہم فرائی کرتے ہیں تو ویورز تڑکہ ہمارا بلکل بھون چکا ہے مٹر ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے ایک کلو ہمارے پاس چاول ہیں تو پانی ہم کریں گے اس میں دو کلو شامل کچھی باسپتی ہے اس سے ذرا اچھا بنے گا اب ہم تین مرچیں سبز درمیان سے کاٹ کر یہ اس میں شامل کر دیں گے سبز درمیان کے پھول ایک بڑی علاچی توڑ کر اور دارچینی کے ٹکڑے یہ بھی ہم نے شامل کر دیئے ہیں اور کالی مرچ یہ بھی ہم نے ایڈ کر دی ہے اب ہم اس کو ہلا دیں گے اور پانی کو پکنے دیں گے جب اُبال آ جائے گا تو پھر ہم اس میں چاول پانی سے صاف کر کے وہ اس میں ڈالیں گے اُبال آ گیا ہے یہ اچھے طریقے سے پک گیا ہے اب ہم اس میں چاول ایڈ کریں گے اب ہم اس کو تھوڑا سا ہلا دیں گے اور پھر اس کو پکنے دیں گے اب ہم دھیمی آج پہ اس کو پکائیں گے اور جب پانی بلکل خوشک ہونے والا ہوگا تو اس وقت ہم پھر اس میں دم دیں گے اور دم سے پہلے ہم ایک جو اصل ٹرک ہے وہ آپ کو بتائیں گے جو اصل چیز ہے اب ہم اس میں آخر میں ایک عدد لیمو جو ہے اس کا راست نکال کے ڈال دیں یا اس کو اپنے ہاتھ سے نچوڑ دیں یہ ایک ہی بات ہے اس سے چاول ذرا کھلے کھلے اور سفید سفید نظر آئیں گے سبز سبز مٹروں کے اندر اور یہ بڑے ذائقے دار بھی بنیں گے چاول ہمارے اب رڈی ہو گئے ہیں دم کے لیے اب ہم اس کو دم لگائیں گے اب ہم نے اس کو دم دینا دے دیا ہے تو جو ہی دم اوپر اٹھ جائے گا تو اس کے بعد ہم پانچ منٹس کو دیں گے اور اس کے بعد چاول ہمارے بلکل رڈی ہو جائیں گے چاول ہمارے بلکل تیار ہو گئے ہیں دم ہمارا رڈی ہو گیا ہے اور اس میں سبز سبز مٹر نظر آ رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور خوشبودار مٹر پلاؤ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو ڈش آٹ کریں گے تو ہمارا مٹر پلاؤ رڈی ہو چکا ہے تو ویورز یہ ہے ہمارے مٹر پلاؤ کی فائنل لک امید ہے ہماری یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل چھوڑنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا سبسکرائب نہ کرنا ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور کمنٹس بوکس میں اپنے کمنٹس لازمی دیجئے گا کہ ہماری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی آپ کو کیسی لگی